موسیقی فارورڈ بلوک کے خلاف ہوں پنجاب اسملی کے قائد حضب اختلاف کے نوٹیفکیشن پر اعتراضات ہیں حکومت اتحادیوں سے کیے وعدے پورے کرے گی عمران خان کو سو دن کی محلت دیں پھر تنقید کریں شہباز شریف نے دس سال میں صوبہ تباہ کر دیا چودری پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو چودری پرویز الہی نے ہمارے ووٹو پر نقب لگائی اوپوزیشن لیڈر کا نوٹیسکیشن جاری نہ ہونا ایوان کی توہین ہے بلدیادی نظام پر شب خون مارا گیا تو ہم نے بھی چھوڑیاں نہیں پہنی ڈٹ کر مقابلہ کریں گے حمزہ شہباز کی گفتگو پولے پرویز الہی نے پنجاب بینک لوٹا میرا صاف پانی کیس میں کوئی تعلق نہیں پھر بھی نیب نے بلایا خواجہ صادر رفیق نے آصف علی زرداری کو نشانے پر لے لیا فرنلی اوپوزیشن کا الزام تحریک انصاف کا امیدوار کامیاب ہوا تو ذمہ دار زرداری ہوں گے آصف زرداری مضبوط اوپوزیشن کی راہ میں رکاوٹ ہیں دھاندلی بینکاب کرنے کا تاریخی موقع بھی گبا دیا خواجہ صادر رفیق کی گفتگو پہلے وزراء کا تین ماہ میں ہنیمون پیریڈ ختم نہیں ہوتا تھا اب ہفتی اور اتوار کی چھٹی بھی بند ہے اوپوزیشن تقسیم ہونے سے ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی عارف الوی پاکستان کا مصبت امیج دنیا میں پیش کریں گے صبح وزیر اطلاعات فیاز الحسن چوہان کی میڈیا ٹاک بولیٹ ڈی پیو کے محاملے پرکل سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کو فتح ملی سینئر وزیر عبداللیم خان آرف الوی کی بھاری اکثریت سے کامیابی کے لیے پور امید کہا نون لیگ کوئی اپسٹ نہیں کر سکتی نیا محمود رشید بولے نمبر گیم پوری آرف الوی ہی صدرے پاکستان ہوگے حکومت بنا لی اب ہمارا فوکس ڈیلیور کرنے پر ہے صدارتی الیکشن متوالے اور متوالیوں کے وکھرے انداز ایم پی اے مرزا جعوید نواز شریف سے ہزارے یکچہتی کے لیے نعرے لکھا لباس پہن کر آئے ہنہ پر بیس بٹ کی مخصوص لباس میں انٹری نواز شریف اور مریم نواز کی تصاویر والا لباس سے اپتن کیا پی ٹی آئی کی سادیا سہیل رانا پاپ مسک نکڑی خاتون کا ہاتھ دے کر جلد شادی کی خوش قبری سنا دی بلدیہ عزمہ کا بیس ماں اجلاس صرف بیس منٹ ہی چل سکا حکومتی اور اپوزیشن اراکین کا شور شرابہ تحریک انصاف اور نون لی کے چیرمنز کے ایک دوسرے کے خلاف نارے سپیکر نے اجلاس ملتوی کر دیا فارورڈ بلوک کے خلاف ہوں افیف صدیقی این ایک سو اکتیس سے خاجہ ساد رفیق کے کاغذاتیں نامزدگی منظور خاجہ ساد رفیق کے خلاف کوئی اطراز نہیں آیا آر او خاجہ ساد رفیق کی اہلیہ غزالہ ساتھ کے کاغذات بھی این ایک سو اکتیس سے منظور کر لیے گئے ریلوے کے گریڈ بیس کے چار افسران کی نیب میں تلبی افسران میں شاہد عزیز راحت مرزا میر محمد بادشاہ ڈاکٹر سید شامل افسران سے انجنز اور پارڈز کی خریداری میں خرد برد بارے پوچھ کے چھو گی ڈیپٹی کمیشنر انوار الحقی زیر صدارہ تاہم اجلاس ماظر افراد کی مختلف محکموں میں بھرتیوں کا جائزہ ماظر افراد کی خدمت اور سپری کارڈز کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا فیصلہ فوڈ آثورٹی کی کاروائی سکول کینٹینز پر کاربونیٹڈ کولا ڈرنکز کی فروغ کی پابندی پر عمل درامت کی چیکنگ لاہور زون میں ایک سو ترانوے سکول کی چیکنگ کولا ڈرنکز برامت ہونے پر چھے سکول کی کینٹینز کو سیل کر دیا گیا کسٹم زینٹی سمگلنگ کی کاروائی پچیس لاکھ روپے مالیت کے پینتی سو کے سمگل شدہ موبائل پونز کبزے میں لے لیے ڈیپٹی ڈائریکٹر موظم رضا کی ہدایت پر کاروائی کی گئی سمنہ بارڈ ڈیویزن کے عہدداروں اور کارکنان کی موطلی کا معاملہ وابدہ پیغام یونین کا لیسکو انتظامیہ کے خلاف احتجاج مظاہرین نے لیسکو ہیڈکوارٹرز کا گیٹ بند کر دیا انتظامیہ کے خلاف نارے بازی آشیان اکبال ہاؤزنگ سکینڈل اہاد چیما شاہ چفیق اسراد سعید اور بلال قدوائی کے جوڈیشل ریمان میں گیارہ سپٹیمبر تک توسی ملزمان عدالتی ہاتھیں میں بینچ پر بیٹھ کر انتظار کرتے رہے آئندہ سمات میں ملزمان میں ریفرنس کی کوپیز تقسیم کی جائیں گی کیس قانون کے تحت داتا دربار کا پارکنگ سٹینڈ بند کیا جسٹس علی اکبر قریشی کے داتا دربار کی سیکیورٹی سے متعلق کیس میں ریمارکس داتا دربار میں دہشتگردی کا خطرہ ہے سی سی پیو اگر دہشتگردی کا خطرہ ہے تو پھر سیکیورٹی ادارے کہاں ہیں آپ کے جواب سے مطمئن نہیں جسٹس علی اکبر قریشی کا مقالمہ عدالت کا سی سی پیو کو داتا دربار کی سیکیورٹی سے متعلق قانون آفز کرنے والے اداروں کا اجلاس طلب کرنے کا حقوق لہور نیوز کے پروگرام جاگر لہور میں شہدہ کو سلام پیش کرنے کا سلسلہ جائی کیپٹن سلمان سرور شہید کے والد امتیاز سرور میجر علی سلمان شہید کے والد کرنل ریٹائیڈ ناصر محمود اور والدہ ناہید ناصر کی پروگرام میں شرکت بطن کے لیے جانوں کا نظرانہ دینے والوں کو خراج عقیدت پیش پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی تبدیلی احسان مانی پاکستان کرکٹ بورڈ کے بلا مقابلہ چیئرمن منتخب اگلے تین سال چیئرمن رہیں گے اس جا کب جیتنے کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کی مشکے شروع بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی خوب پریکٹس اماد وسیم کا فٹنس ٹیسٹ لینے کا پیسلا میچ فکسنگ میں پانچ سالہ پابندی کا شکار ایمپائر اصد راؤک کی قومی کرکٹ کے کیمپ میں آمد کوچ میکی آرثر اور کھلاڑیوں سے ملاقات موسیقی